شروع خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تک لے گئی جیرسیلم کے اولڈ سیٹی میں ہم آپ کو دکھائیں گے مزید جگہ انقصہ ماس سے جیسے یہ آپ نے کرتے ہیں اور کیا ہی فیسنیٹنگ سی یہ بیو ہے پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا یرشیلم کو تو پھر انہوں نے یہ دوبارہ مسجد کی شیب اس کو دے دی ارائین والے یہودی اپنے عباد دوگارہ کر رہے ہیں بڑی سکیورٹی میں واللہ علم اور یہ جگہ جہاں پہ یہ ہاتھ بگرہ بھی لگاتے ہیں اس جگہ پہ کہتے ہیں وہ تھا حضرتیس علیہ السلام کو ریسٹ دیا تھا اس میں مجھے تو یہاں سے لگتا ہے جیسے یہ کوئی انٹونمنٹ آریا جگہ جگہ پہ چیک پوائنٹس بنی ہوئی ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو چینل امید آپ سب لوگ گھریے سے ہوں گے میں ہوں موجود اس وقت مسجد علاقسہ میں اور ہم نے مظہر کی نماز بھی پڑھی مسجد علاقسہ میں اور یہاں پہ جب آپ منظر دیکھتے ہیں تو اس کی فیلنگ بیان نہیں ہو سکتی رات کو میں آپ نے شاید میرا لاس ویلاغ دیکھا تھا میں کوشش کی تھی ادھر آنے کی اس ایریا میں لیکن وہ کلوز ہو گیا اس ٹائم میں پہر اوپر جو ایریا ہے ڈوم آف تی راک تو یہ اس کا ویو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اور ڈیفنیلی آپ لائک کریں گے یہ مسجد تھی مالک بن عبد المروان کے دور میں کمپلیٹ ہوئی تھی اور جو ڈوم تھا ڈوم آف تی راک وہ بھی اسی دور میں تھا اور یہ دیکھیں آرکیٹیکٹ کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ میں ادھر آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں نیچے سے یہ اوپر جو اکسہ کا جو گمبد ہے ڈوم ہے یہ اس کے نیچے میں ابھی کڑا ہوں لائٹ ابھی بند کر دیئے ہیں ایسی نماز فینش ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ مین جو گمبد ہے باہر جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ابھی اندر سے وہاں سے مین اینٹرنس ہے اس کی قریب جا کے تھوڑا آپ کو جو ہاں پر امام صاحب ہوتے ہیں وہ بھی یہ خطبہ دینے کے لئے امام صاحب کے لئے جگہ ہے سپیشلی رکھیوئی انہوں نے اور یہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ سارا ایری ہے سفے اولا مسجد اکسہ کی امام صاحب ہی جگہ یہ ہے یہ جو برک ہوا ہوئے صحیح وہ گولڈ پلیٹی گولڈ کا جو کلر ہے وہ یوز ہوا ہوئے امید آپ سب لوگ کے یہ ویڈیو بہت ہی پساند آئے گی بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ الگ سا جا کے اس کا دیدار کریں لیکن کچھ وجہات کے بنا سے وہ نہیں آسکتے تو یہ ویڈیو سپیشلی ہوں جو کسی ریزن کے لئے ادھر نہیں آسکتے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورة الاسراء کی جو آیت نمبر ایک ہے اس میں ہے کہ شروع خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تک لے گئی تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو مسجد الاقصہ کی ایک اسلام میں اس لئے بہت امپورٹنس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ آئے تھے مراج یہاں سے ہوئی تھی وہ دوم آف دی راک کا ایریہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کل وہاں پہ وہ وہاں سے مراج ہوئی تھی تو ابھی ہم جاتے ہیں باہر اور دیکھتے ہیں کوئی دوسرا ایریہ جو کہ باہر والا ایریہ ہے جہاں سے آپ کو میں دن کے ٹائم والا بیو دکھاؤں گا کل تو رات ہوگی تھی تو آپ صحیح صرف وہ ڈروم آف کی راک کی دیکھ سکتے ہوں گے لیکن وہ تھوڑا شاہین ہوتا ہے ابھی میں باہر جاتا ہوں اور آپ کو وہاں سے تھوڑا بیو دکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد جائیں گے دی ویلنگ والا جو کہ یہودیوں کی مقدس جگہ ہے اور وہاں پہ وہ اپنی عبادت ویرہ کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے آپ کو ڈوم آف دی راک سامنے نظر آئے گا الگ ساماس سے جیسے ہی آپ نکلتے ہیں اور کیا ہی فیسنیٹنگ سی یہ بیو ہے اللہ اللہ اکبر سمال بارے mare موسیقی 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 یہاں بھی لوگ نماز وغیرہ بڑھتے ہیں تو یہ ایڈوم آف ڈی راک کا اندر والا ایری ہے جو میں نے رات کو آپ کو دکھایا تھا تو ابھی ہم جاتے ہیں باہر اور امید ہے کہ آپ کو یہ ساری سیریل اسرائیل اور پلسٹین پسنداری ہوگی اور اگر آپ نے یہ ساری ویڈیوز لائک کی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو نسٹ ہے اور شیئر کر دیں تو پھر کیا ہی بات ہے اور دائک وہ تو میں کہتا ہوں بلے بلے ہو جائے گی تو تینکیو بہری مچ ابھی ہم جاتے ہیں باہر یہاں سے اور باہر نکلتے ہیں پھر میں نے ابھی ایک اور ہوتیل بک کیا تھا یہاں سے پھر اس میں جاتے ہیں اور پھر آپ کو مزید اپنے دیتے ہیں موسیقی 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 جہاں سے آپ باہر جا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کافی زیادہ گیٹس ہیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایک دن یہاں پہ نہیں چاہیے بڑا ٹائم لگے گا مجھے ابھی خود زمین ہی نہیں آتی آتے ہیں کسی گیٹ سے ہو نکلتے کسی ہو سے ہو اور آپ دیکھنا ہے اسرائیلی فورسی ابھی ادھر چوکیداری کاری ہیں چوکیداری کیا انہیں قبضہ ہی کیا ہے بس وہی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ایک سکیورٹی ساری ان کے حوالے ہیں پھر جوڈینین وقف ان کے ان کے جو ہے لوگ وہ مسجد کا کام اگرہ کرتے ہیں وہ سامنے آپ دیکھیں مسجد کا جو مینار ہے ایک اس سائیڈ پہ ہے اور ایک اس سائیڈ پہ ہے یہ اس طرح دو اس سائیڈ پہ ہیں کچھ اس سائیڈ پہ ہیں یہاں سے آپ کو نمبر فائی گیٹ سے ڈوم آفی راک کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا آپ کبھی زیادہ ایک دفعہ اول سٹی میں گز جائیں تو بس چھوڑ دیں کہ آپ گھوم جائیں گے یہ نہیں ہے گھومتے جائیں آگے پیچھے پھر مسئلہ یہ دیکھیں اسرائیلی فورسز کھڑی ہیں ادھر یہ ہے گیٹ نمبر فائیو یہ دیکھیں اس طرح نظر سے بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ہم جاتے ہیں باہر ابھی جیروسیلم جیروسیلم کے اولڈ سٹی میں ہم آپ کو دکھائیں گے مزید جگہ اور وہاں بھی دیکھیں تو ہم ملیں گے تو ادھر سے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے پرانی سی بیلڈنگ زیادہ دیکھیں اسرائیلی فورسز کھڑی تھی کوئی خاص تجھ کہا نہیں کیمرے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے جب پھر مسئلہ ہوں پھر محال میں توڑی پرابلم ہوتی ہوں لیکن ابھی کوئی مسئلہ ہوں ابھی ہم سوپ میں داخل ہو گئے ہیں یہ جیروسیلم اولڈ سٹی میں اور میں اپنے ہوتل میں جا رہا ہوں جو ایک نیا ہوتل ابھی بکیا تھا جو وہ دوسرا تھا جو وہ باہر تھا ملوڈ سٹی سے اور ہے بھی وہ تھوڑا واکنگ ڈسٹن پر زیادہ تھا ابھی اس سٹی میں ہوں میں اولڈ سٹی میں رات کو پھر ایزی ہونا آج آنا جوگا نا وہ ایزی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ڈسٹی گے پرانا آرکیٹیکٹ سامنے اوکسا کا گیٹ یہ دیکھیں جی پلسطینی سٹیل کی برات پرانی والی آج ہوتی ہیں اور یہ رہا ہے ساری پرانی والی جو گلیاں ملیں گی آپ کو اس طرح یہ سوک ہے ادھر ہے ابھی ہم آگے جاتے ہیں ادھر سے سارے پرانی والی موسیقی سارے پرانی والی موسیقی 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 اس participar موسیقی 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 سار سکیوٹی لی ہوئی ادھر اوڈ جرسلیم میں لگے ہوئے ہیں چلیں واپس آتے ہیں اپنے پوائن کی طرف انہیں پھنگا ڈال دیا تھا اندر رولا ڈال کے تو میں بتا رہا تھا کہ یہ چیپل آف سائیمن آف سرین ہے یہ ایک کیتھولک چیپل ہے یہ اوڈ سٹی کے ایریا ہے اور یہاں پہے نظرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو کراس پہ ڈالا ہوا تھا تو کراس پہ جب ادھر پہنچے تھے تو ان کو وہ کراس جو تھا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا سائیمن اس نے پھر اتارا تھا سائیمن آف سرین بھی کہتے تھے اس نے اس کا جو اتارا تھا تو پھر کیونکہ جیزیس کو تھوڑا اس نے ریس دیا تھا ابو کدھیں اس نے سہارا دینے کے لیے پھر جو ریمینی ریس تا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پھر انہیں حودی تاہک گیا تھا تو وہ ایک کانڈ آف سپیشن تھا جب ان کو پانسی دے رہے تھے پانسی کا کراس پچھایا تھا تو ان کو ریس دینے کے لیے سائیمن آف سرین نے تھوڑی دیر کے لیے کراس اٹھا لیا تھا تو یہ جو کراس کی اٹھایا ہوا ہے اس نے ہیلپ کرنے کے لیے ساتھ رومن کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی مورد ان کو بنای گئی جو ان کا مان ہے اللہ علم اور یہ جگہ جہاں پہ یہ ہاتھ اگر ابھی لگاتے ہیں اس جگہ پہ کہتے ہیں وہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو ریس دیا تھا اس میں یہ پانچ میں سٹیشن تھا کیونکہ پانچ جگہ وہ رکے تھے تو یہ پانچ میں سٹیشن تھا پانچ نہیں سوڑی کافی زیادہ بار رکے تھے لیکن یہاں پہ پانچ نہیں بار رکے تھے وہ ان کو پھر سمارہ دیا تھا اللہ علم یہ ایک جو ان کی سٹوری ہے بیبلیکل سٹوری اس کے مطابق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہمیں چلتے ہیں آگے یہ جگہیں ایکسپلور کرتے ہیں موسیقی دیتہ اول جیرسولم میں میں وکتا رہا ہوں ابھی سلطان سلیمان سٹریٹ میں یہ دیکھیں یہاں پہ کیا وائد زہا رہی ہے یہ سارا عرب اریہ ہے اور فریش بابی کی ہو رہا ہے یہاں موسیقی 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 ابھی میں صرف اپنے ہوتل کی طرف جا رہا ہوں موسیقی 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 آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ اسرائیلی جو فوسیز ہیں ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ابھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ فلسطینی دو لڑکے کے ان کا انہوں نے کپڑے مطلب اترائے نہیں ہیں اور وہ کوئی شرٹ کر کے پرابر چیکنگ کر رہے جگہ تو مجھے تو یہاں سے لگتا ہے جیسے یہ کوئی کینٹونمنٹ ایریا ہے جگہ جگہ پہ چیک پوائنٹس بنی ہوئی ہیں پہلی کتنے ان کے سکیورٹی ایشیوز ہیں اور کب یہ ارزال ہوں گے تو بندہ کھل کے گھوم ہے جی تو بیتر مقدس میں دوسرا دن ہے دوسری نائٹ ہماری گزرے گی اس ہوتل روم میں اور یہاں سے آپ دیکھیں الکجز کا جو ویو آتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے یہاں سے ڈوم آف دی راک بھی نظر آتا ہے لیکن تھوڑا چھپ جاتا ہے ادھر سے آگیا تو ویو کافی اچھا ہے اس وینڈو سے لیکن یہ جو چیز میں لائک نہیں کی اس کو میں اتوار کر ساں سائٹ پہ کیونکہ میں ادھر نماز بھی پڑھنی ہوگی تو اپنا یہ بلیف نہیں ہے کرسیانٹی پہ مطلب یہ جو اس کو لٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو پروس باقی ادھر کی سیل ایسی نام کو تو ہم اللہ کا دنبروں نے ایک بندہ مانتے ہیں تو اس میں یہ بھی ڈاؤڈ بھی ہیں تو آپ سب لوگ سے دعاوں کے پیل ہیں اس ویلاؤ کو میں ہی کرتا ہوں امید آپ لوگ یہ ویلاؤ پسند آیا ہوگا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا تو پلیز پینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہو سکے تو شیئر بھی لازمی کریں اللہ حافظ